اور اس میں تو فل کا بھی ٹائم کے لگے ہوں میں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھو یار یہ رہے ہمارے بلنگو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ رب العزت کے فضل و برم سر آپ سب دوستو کی دعاوں سے آج کا ویلوگ کر جلتے ہیں سٹارٹ اور ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ جی تو یار ابھی ٹائم بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے میں آپ کو ٹائم دکھاتا ہوں یہ دیکھو یار ٹائم دیکھو پانچ بچ کے بتیس منٹ ہو رہے ہیں اور آج بہت ہی زیادہ لیٹ بلوگ سٹارٹ ہونے والا ہے اور آج میں آپ کو مزے مزے کی چیزیں دکھانے والا ہوں یہ دیکھو یہ ہماری پوری قیاری ہے اور ماشاء اللہ تعالی اگر آپ یہاں سے دیکھو پورا ایک بیو چیک کرو ایک بیو چیک کرو یہ کپڑے 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 اٹھا دوں یہ اور پھر دکھاتے ہیں ان کو رکھتے ہیں یہاں پہ اور اب سین چیک کرو یہ جو بیل چل رہے ہیں بھائی سارا سین اس کا ہے اس نے سارا سین ایک وی آئی بھی بنایا ہے وہ بھائی یہ یلو یلو پھول لگ رہے ہیں اور یہ کمال کے پودش ہو دے اور یہ گملے مجھے بہت زیادہ ٹائٹ لگے ہیں پلاسٹک والے اور اب یہ مین چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جس چیز کام انتظار تھا یہ بھر بھر کے بھائی کلیاں لگ رہی ہیں ما شاء اللہ تعالی اس میں اور اس میں اور یہ دیکھو یہ رات کا راجہ اور دن کی رانی یہ مکس ہے آپ دیکھو ما شاء اللہ تعالی کتنا اس میں لگ چکے ہیں اور اس کی خوشبو بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے یہ ہمارا لیمو کا پودا اوہ 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 اب میں بھی لگ گئے ہیں بھائی بودے یہ دیکھو اس میں بھی پھول لگ گئے ہیں اور اب یہ دیکھو اس پر بھاورے بھی بیٹھنے لگ گئے ہیں بھائی کیونکہ یہ لیمو کا پودا ہے میٹھا کھٹا ایسا سین ہوتا ہے نا تو ان کو پر بھاورے بیٹھنے لگ گئے ہیں اور کہیں کہیں اگر میں نے دیکھا ہو تو میری نظر پڑی تھی ایک آدھا چھوٹا سا لیمو لگا ہوا تھا اب وہ پتہ نہیں کہا چلا کیا میری نظر میں آئے گا تو میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا اور یہ ہمارا ایلو ایرہ ماشاءاللہ بہت بڑھا چکا ہے یہ انار دیکھو کہاں پہنچ چکا ہے یہ کبھی چل بھی نہیں رہا تھا بلکل اتنا اتنا سا تھا اب ماشاءاللہ اس کا دیکھو کت دیکھو کتنا پہنچ چکا ہے یہ ہمارا گلاب گلاب کے اوپر ایک کلی لگی ہے اور تھی رہا خوبصورت ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ یعنی کہ ہمارے پودے بھائی رنگ لے آئے ہیں اور اگر اس میں مالی نے بتایا کہ ریڈ والے پودے لگنا شروع ہو جائیں تو بھائی اس میں پھول بھرنا شروع ہو جائیں گے میں نے کہا یار بڑی بات ہے یہ پودے جو ہم نیل آئے تھے یہ والا پودے ماشاءاللہ ہم نیلے کے آئے تھے یہ ماما کے منی بلانٹس یہ بھی بھائی چل چکے ہیں اور یہ ہمارا بھائی جو اورنج کا پودہ ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ بھورے اتنے بیٹھتے ہیں اور جو شاید کی مکھی اور بھورے ہوتے ہیں اتنے بیٹھتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی اور جب یہ بڑھے جائے گا نا تو پھول درخت بن جائے گا بھائی اور یہ والا گلاب کا پودہ بہت زیادہ لیویس چلنے لگ گیا ہے اس کا تو کیا ہی بڑھوں یار یہ چمبیلی دیکھو کہاں کا پھیل رہی ہے ماشاءاللہ یہ ایلو ایرہ بہت اچھا چل پڑا ہے سب سے زیادہ پودے کے سین دکھاؤنا تو یہ ہے یہ وہ بلنگو ہے اور اس میں تو پھول کافی ٹائم کے لگے ہوں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھو جاری ہے یہ رہے ہمارے بلنگو اور یہ تھا وہ جو پنک کلر کے پھول اس پہ لگتے ہیں اب یہ پھول جڑے چونکہ سردیوں میں وہ جڑ جاتے ہیں اب بھائی ایک اور بیل نکل گئی وہ دیکھو وہ کہاں جا رہی ہے یہ ایک دو تین بیل ہیں اور ممہ نے ان کو پہلا پھلا کر پھلا 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 کر پھلا پھلا کر کام پھچھا دیا اب اس میں یلو والے پھول اور آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ بیل پتہ لگی ہے ہمیں ہے ترائی کی اور اس میں ترائی بھی لگ چک یہ بھائی آپ کو ترائی دکھاتے ہیں کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی یہ رہی یہ پھول کے ساتھ لگی ہے یہ دیکھو کتی خوبصورت لگ رہی ہے اور جب یہ بڑھ جائے گی تو پھول آگے سے خود با خود گر جاتا ہے ہم نے پتہ کیا اور اس کے یہ چیز چیک کرو کتنے یہ کسی بھی رسی کے ساتھ خود با خود گھوم جاتے ہیں اور اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں جیسے یہ ایسے سیدھے ہوتے ہیں اس کے بعد ایسے آہستہ آہستہ موڑنا شروع ہوتے ہیں اور پھر یہ شکل افتیار کر لیتے ہیں یعنی کہ دیکھو فول یہ پھیل چکی ہے اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ پورا ہماری کیاری کو کور کر لگی اگر میں آپ کو دور سے پورا سین دکھاؤں تو یہ اب دیکھو یہ پوری کیاری کا کیا مزہدار قسم کا سین آ رہا ہے یعنی کہ دل خوش ہو جاتا ہے صبح صبح کے ٹائم جب اٹھو نا تو یہ ایسے وی آئی بھی لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ پورا بھی بہت اچھا ہے یہ بھی چل چکا ہے علاقے تین دن ہوئے لائے بھی اس میں نئے پتے لگ چکے ہیں اس میں بھائی منی پلانس کی بیل جو نہیں چل رہی تھی ممہ نے وہ چلا دی یہ پتہ تھا کہ اب لائے تھے اس کے ساتھ یہ دیکھو یہ جڑ نکلنا شروع ہوئی ہے یہ پتہ یہاں سے بن جائے گا یہ کہ یہ جڑ نکلنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ منی پلانس ممہ نے بھائی چلا ہی دیا یہ ایک پھول ہے پودہ ہے اور اس کے پتے دیکھو کتنے شامدار ہیں ایسے رکھتے ہیں پیر ایسے ان کے اوپر پینٹ گرائے ہوگا لیکن یہ بھائی پتے ہی ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کیاری اگر میں آپ کو یہاں سے سین دکھاؤں تو یہ دیکھو فل بھراو ایک سین یعنی کہ اللہ کا پاک ان سب پودوں کو بری نظروں سے بچائے بری لوگوں سے بچائے بری لوگوں کی بری بری نظروں سے بچائے یار یہ جو ایسے لگ رہے ہیں جیسے نا پتہ نہیں کیا کوئی چیز ہم نے ٹانگی ہوئی ہے لیکن یہ سین میں آپ کو بتاؤں نا یہ ہے نا ابھی آپ کو یہ ایسے لگ رہے ہوں کہ جیسے تسپک ٹائپ ہوتے نا جو کانوں کے لئے ہوتی ہیں ایئر سٹکس وغیرہ یہ بولا کری ہوں گے آپ کو لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ ابھی کھولیں گے کھولیں گے کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے بنیں گے اس کے بعد ان کا سین بن جائے گا بھائی ایسا پھول بن جائیں گے ایسے اس نے کہا ہے یعنی کہ بھائی یہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے اور یہ دیکھو یہ پھر رہے بھائی بھاورے اس کے اوپر اڑتے پھر رہے شاید کہ مکھیاں بھاورے اور اس کے اوپر زیادہ بیٹھتے ہیں آکھے تو یعنی کہ آج باہر کا تو کوئی سین تھائی نہیں گھر سے گھر پر ہی پڑھے ہوئے تو صبح سے کوئی کام ہی نہیں تھا کیا کریں پاپا چلے گا ڈیوٹی پہ ممہ آپ نے وائل پر رکھی ہوئی ہے یوٹیوب شوٹ کی ممہ کرائیم پٹھول دیکھتی رہتی ہیں اور ہم ان کی تھوڑی سے صفائی سترائی کر رہے تھے تو ہم نے کہا آپ کو بھی دکھا دیں اور آپ لوگ بھی بتا دیں کہ بھائی کیسی لگ رہی ہے سب کچھ پودش ہو دے تو یار لازمی کومنڈ بکس میں بتائیے گا اور ماشاءاللہ آپ نے لازمی کہنا ہے ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے میں آپ کو بار 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 بول رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے پودوں کو ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے نظر نہ لگ جائے کسی کی تو یعنی کہ یہ جو سین تھا نا یہ ڈریم تھا ہمارے گھر میں بھی ایک باغیچہ چھوٹا سا میرا ڈریم تھا ایک باغ ہو گھر کی بیک سائٹ پر ایک باغ بنا ہو لیکن ہم نے وہ یہیں پر اپنا ڈریم پورا کر لیا اللہ پاک اور بھی ہمیں نیا گھر دے اس کے بیچے ہم کمپلیٹ باغ بنائیں گے اپنا ڈریم پورا کریں گے کیونکہ اللہ پاک سب کے خواب کو خواہشات کو پورا کرنے والا ہے اس کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ دیتا ہے چاہے دیر سے دے لیکن اتنا دیتا ہے آپ لوگوں کو اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ رکھ رکھ بھولتے ہیں تو اب یہ اوپر کا موسم دیکھو کیسا سینٹ ٹائٹ ہا رہا ہے اور بھائی میں صبح سے کمرے میں بینہ پنکھے کے بیٹھا ہوں سردیاں آ گئی تو سردیاں آ گئی یار مزے کی بات اور میری فیوریٹ بھائی سیزن جو ہے سردیاں ونٹر ہے آپ لوگوں نے اپنا کون سا آپ کا سیزن فیوریٹ ہے لازمی بتانا ہے اور ہم میرے بودوں کو ساراں کو دیکھ کر لازمی بھائی ماشاءاللہ کہنا ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ نہیں بتاؤں گا یار کیا ہوا لیکن ماشاءاللہ تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہنا تو ابھی میں نے کہا میں آپ کو لوگوں کو سارا سین وغیرہ دکھاتا ہوں کیونکہ میں جا رہا تھا بھائی کٹنگ شیٹنگ کروانے بھائی کے بال یہ دیکھو سائٹوں سے اور یہ بیرڈ شیڈ یہاں پر بڑھ چکی ہے تو یہ سائٹنگ ویٹنگ ساری کروائیں گے اور اس نے ہمیں ٹائم دیا ساڑھے نو بجے کا اور ہمیں جاؤں گا کچھ باہر سے کھاتے پیتے ہیں دل کر رہے ہیں اور پھر کٹنگ شیٹنگ کر آ کر پھر آ کر ملیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈی آپ کو پسند آئی ہوگی یہ سارا باغ آپ کو کیسا لگا لازمی بتائی بھائی کا ویڈیو پسند آئی تو مست لائک سبسکرائب کومنٹ اور شیئر لازمی کریں انسٹرگرام پہ بھائی کو فولو مست ہے ملتے ہیں چلتا کل کے بھلوگ میں تب تک میرا تمام پیار دوستوں کو اللہ حافظ